لاہور تعلیمی میدان میں سب سے پیچھے رہ گیا پرائمری اور میڈل کے امتحانات میں پترین کارکردگی 36 ازلا میں لاہور کی کارکردگی میں آخری نمبر زراعہ کارا 98 فیصد نتائج کے ساتھ پہلے نمبر پر آ گیا سی ایو ایڈکیشن پر بے زختر کہتے ہیں میار تعلیم پر توجہ دے رہے ہیں غراب نتائج دینے والوں کی انکوائی کریں گے سکول سربراہان اور اسادزہ سے جواب طلب کر لیا دو ماہ گزر گئے بلدیہ اعظمہ کا اجلاس نہ ہو سکا بلدیہ اعظمہ خوابے خرگوش کے مسئلے نے لگی ہے چیرمن اتحاد کے پریشر گروپ کے سامنے لارڈ میر بیبس میٹرپولیٹن کارپوریشن کے 319 ممبران اجلاس نہ ہونے پر تزبزب کا شکار 30 جنوری کو ہونے والا آخری اجلاس ہنگامہ آرائی کی نظر ہوا تھا نئے بلدیاتی نظام کا اونٹ کس گروٹ بیٹھے گا بزداد سرکار بوکلاہٹ کا شکار بلدیاتی نظام کو حد کی شکل دینے کے لیے ایک اور کمیٹی بنا دی گئی پہلے عبدالعلم خان کی زرنگرانی کمیٹی بنی اب راجہ بشارت کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل بلدیاتی نظام سے متعلق بل پنجاب اسمبلی کے آئندہ اجلاس پر پیش کر جانے کا امکان ملکی حالات خراب قوم آئی ایم ایف کی شرائط بھگت رہی ہے غریب کے پاس دو وقت کے کھانے کے پیسے نہیں پتہ نہیں اور کتنی مہنگائی ہوگی عبدالعلم کی قیمتوں میں بھی سو پیسد اضافہ ہوا اپوزیشن لیڈر حمدہ شباز کی میڈیا سے گفتگو بولے نواز شریف کی بیماری پر فکرے کسنے والے خدا کا خوف کریں موسیقی مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکلوا دیں سونامی کے مارے سڑکوں پر نکل آئے شہر میں جگہ جگہ احتجاج مظاہرے عوامی رکشہ یونین وابڈا ملازمین جماعت اسلامی اور نون لیگ سراپا احتجاج عوامی رکشہ یونین کا پرس کب کے باہر مظاہرہ وزیر خزانہ اسد عمر سے مصطافی ہونے کا مطالبہ چیئرمن مجید غوری کہتے ہیں عمران خان نکمے وزیروں سے جان چھڑوائیں حکومت غربت کا خاتمہ کرے غریب نہ ختم کرے جماعت اسلامی یوت مہنگائی کے خلاف پرس کلب کے باہر سراپا احتجاج پیٹرولیوم اسنوات کی قیمتوں میں اضافہ مصطرف کر دیا نون لیگ کی سوشل میڈیا ٹیم کا بھی احتجاج وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین نے چیرنگ کراس پر احتجاج ریکارڈ کر آیا جنرل سیکیٹری ہائیڈرو یونین خورچید نے کہا مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ دی ڈالر 143 روپے نوٹ آؤٹ باؤنڈ ڈبل سنچری کی جانب گامزن پیٹرول کی سنچری مکمل کپتان کی بترین باولنگ کھلاری آپس میں گتھم گتھا چودری منظور کا مہنگائی پر دلچسپ تبصرہ حسن مرتضی کا مہنگائی کے کھلا پنجاب اسمبلی کے اجلاس پہ بھرپور احتجاج کہلا میعہ اسپتال ایمیس سے محروم پانچ روز بعد بھی ایمیس کی تایناتی نہ ہو سکی وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار نے ستائیس مارچ کو ہسپتال کے انگامی دورے میں ایمیس طائر خلیل کو معتل کیا تھا مالگاڑی کی بوگیاں رحیم یارخان میں ڈی ریل لاہور سے کراچی اور کوئٹہ جانے والی ٹرینے تاخیر کا شکار نے ہی لاہور پہنچی مسافر ریلوے سٹیشن پر خار پانی کا انتظام اور ربائٹنے کا بندوست ٹرین کی بوگیاں اترنا افسران کی غفلت اور لا پروائی کرا چیئرمن ریلوے نے تین افسران کو معتل کر دیا انکواری کے لیے تین ڈکٹریک قمیٹی قائم ایف بی آر ریونیو بڑھانے میں انیکشن پوش علاقوں میں جائدادیں بنانے والے ایک سو اٹھاسی افراد کا سراغ ایک سو اٹھاسی افراد کو نوٹسز جاری اساساجات کی تفصیلات طلب اساسے ظاہر کرنے کے لیے پندرہ روز کی محلق خزانہ خاری منصوب حکومت پر بھاری رکھیاتی منصوبوں سے متعلق حکومت کا نیا حکم نامہ جاری سست رفتار منصوبوں کے فنڈز سرنڈر کرنے کا حکم مطلق آئیداروں کو تیز رفتار منصوبے مکمل کرنے کی ہدایت نواز شریف کا سات روز میں شریف ماریکل سٹی میں تیسری بار تیبی موائنہ ڈاکٹروں نے دو گھنٹے اور دس منٹ تک مختلف ٹیسٹ کیے دل کے اندرونی حصے کے جائزے کے لیے ایکو کارڈیو گرام کیا گیا ایم آر آئی ایم آر ریڈ دیگر ٹیسٹ ہوں گے ڈاکٹرز کی نواز شریف کو عدویات جاری رکھنے کی ہدایت نواز شریف کو دل کا عرضہ ہے گردو کی تکلیف بھی بڑھ گئی علاج پر کتنا وقت لگے گا ابھی کچھ نہیں بتا سکتے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کی گفتگو نواز شریف کی میریکل ٹیسٹ ریپورٹ کی ٹیمپرین کا معاملہ FIA سائبر کرائم ونگ نے تحقیقات شروع کر دی سابق وزیراعظم کی مختلف ٹیسٹوں کی ریپورٹ پانچ مرتبہ ٹیمپر کرنے کا انکشاف وزیر مریم نواز کو فراہم کردہ ریپورٹ بھی ٹیمپر کی گئی FIA میڈیکل ریپورٹ نون لیگ کے سوشل میڈیا نے اپلوڈ کی چوختائی لیب سے میڈیکل ریپورٹ کا ریکارڈ تل نواز شریف اور بیگم کلسوم نواز کی شادی کی 48 سال گرہ مریم نواز کا جذبات سے بھرا ٹوئیٹ نواز شریف اور بیگم کلسوم نواز کی شادی کی تصویر بھی لگائی والدہ کا ساتھ چھوٹنے کا درد لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہمارے دلل اور دماغ آپ کے ساتھ گزری یادیں ہمیشہ زندہ رہیں گی مریم نواز آمدن سزائی دساسے بنانے پر ایک اور لگی رہنما کی انکوائری نیب نے شیخ روحیل اسغر کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا روحیل اسغر نے گزشتہ ہفتے پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا تفتیشی ٹیم نے سوال نامہ دے کر جواب طلب کر لیے کرنے کا نون لیگ کی اہم رہنما اشتہائی قرار سابق پفاقی وزیر تیمینہ دولتانہ کو پولیس نے اشتہاری قرار دے دیا تیمینہ دولتانہ کے خلاف تانہ کلہ گجر سنگھ میں مقدمہ درج ہے علیم خان کے جولیشل ریمان میں نو روز کی توسیع تحقیقات مکمل ہوئی یا نہیں عدالت کا تفتیشی افسر سے سوال علیم خان پندرہ سو اکڑا رازی کی تفصیل بتانے میں ناکام رہے تحقیقات جاری ہیں مزید وقت درکار ہے تفتیشی افسر کا جواب مزید وقت ضائع نہ کریں عدالت کی نیپ کے تفتیشی افسر کو ہدایت آمدن سے زائد اساساجات کیس میں علیم خان کی پیشی اعتصاب عدالت کے باہر کارکنوں کی نارے بازی شویب صدیقی کہتے ہیں نیپ ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا علیم خان کل ہائی کورٹ سے زبانت پر رہا ہو جائیں گے آمدن سے زائد اساساجات کا کیس ایس ایس پی جونید ارشت تیرہ روزہ جسمانی ریمانٹ پر نیپ کے حوالے اعتصاب عدالت کا جونید ارشت کو پندرہ اپریل کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم جونید ارشت نے کہا کہ اماندار پڑھے سفسر ہوں کرپچن نہیں کی الزامات میں کوئی صداقت نہیں میاں بیوی کے آپس کا معاملہ تھا جس وجہ سے اقتلافات بڑھے وزیر سہت نے عدویات کے قیمتوں میں از خود اضافے کا نوٹس لے لیا وزیر سہت کی ڈراب کو معاملے کی مکمل تحقیقات کی ہدایت قیمتیں بڑھانے والی کمپنیوں کے خلاب قانونی چارہ جوئی پر غور مونسون میں لاہور کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے مشکیں واسا نے دوسری بار ڈرینوں کی ڈیسل ٹنگ کا آغاز کر دیا ل او ایس گل برگ اور شالیمات ڈرین سے مشنری سے مٹی نکالنے کامل جاری ہے لب میریج کرنے پر لڑکے کی دھولائی ہو گئی پسند کی شادی ایک آنکھ نبھائی لڑکی کے اہلے کانا کا ہائی کوٹ میں لڑکے پر دھاوا فری سٹائل لڑائی میں فری کین نے خوب ہاتھ ساتھ کیے پولیس اہلکاروں نے منظر دیکھ کر انگامہ کرنے والوں کو عدالت سے باہر نکال دیا شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کا زمبل دیا عزمہ کا ٹوئنٹل مارکٹ کے اندر اور باہر آپریشن دکانوں کے باہر سے تجاوزات ہٹا دی عملے نے اس سامان قبضے میں لے لیا پی سی ایس آئی کے ذریعہ تمام فوڈ سیفٹی سیمینار کا انعقاد وزیر خوراک اور ڈی جی فوڈ آتھارٹی کی شرکت ٹیپلن ریٹائیڈ محمد عثمان کہتے ہیں اشیاء خود و نوش کے میار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا موزر سہت اشیاء بیچنے والوں کی نشان دہی میں عوام بھی تعاون کریں کلین این گرین محمد کی سرگرمی اجاری ڈیپٹی کمیشنر سالح حسید نے لاہور پریس کلپ میں پودا لگایا صدر پریس کلپ سے ملاقات کی صحافیوں کے مسائل بھی سنیں شہری درخت لگا کر اپنا فرض پورا کریں کلین این گرین محمد کامیاب بنائیں گے ڈیپٹی کمیشنر سالح حسید کھیلتا پنجاب سہت مند پنجاب پنجاب گیمز کو کامیاب بنانے کا عظم سپورٹ سپورٹ کے زیر احتمام لیبرٹی میں آگاہی وا ہاکی اولمپین ریحان برٹ ادری سیدر خاجہ اور کھلاریو کی برپور شرکت ادھاکار امیرہ فلم سونی مہیوال کی شیوٹنگ کے لیے تیار ادھاکار امیرہ نے سیول کورٹ میں فلم مکمل کرانے کی یقین دہانی کرا دی میرہ کی یقین دہانی پر عدالت نے درخواست نمٹا دی آٹھ سال کی قید موتل کی جائے ٹریسا کی دہائی مارڈل ٹریسا نے منشیات سمگنگ کیس کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ٹرائی کورٹ نے حقائق عبار رکس فیصلہ سنایا زمانت پر رہائی کی استعداد جلانی پارک پھولوں کی مہک سے مہتر رنگ برنگ پھول شہریوں کی توجہ کے مرکز شہریوں کی گہری دلچسپی خوشنما پھولوں سے لطف اندوس ہونے لگے اور آنکھوں میں بڑے خواب آواز بھی لا جواب منفرد انداز اور اومنگو سے تم تماتا کتابی چہرہ پاپ کوئین نازیہ حسن کے پرستار آج ان کی چاونویں سالگیرہ منا رہے ہیں